السلام علیکم ایک حیران کن منظر بھی دیکھا پندر بیس سال پہلے کے بات ہے کہ میں کسی کام کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا تھا وہاں ایک دوس نے مجھے کہا حضرت اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہو میں نے پوچھا کہ کون سی چیز وہ کہنے لگا حضرت آپ وہ چیز دیکھ کر یقینا خوش ہوں گے لہذا اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں آپ کو لے چلتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے چلیے اس نے مجھے اپنے گاڑی پر بٹا لیا اور تقریباً دس کلومیٹر سفر کرنے کے بعد اس نے بریک لگائی وہ خود بھی گاڑی سی نیچی اترا اور مجھے بھی کہا حضرت آپ بھی اترائیے چنانچہ میں بھی اتر گیا اس نے مجھے وہاں سالک پر برگت کا ایک ایسا درخت دکھایا جو سخت آندھی کے وجہ سے جلو سے اکڑا ہوا تھا میں نے کہا اس درخت کی کیا خوبی ہے وہ کہنے لگا حضرت آپ ذرہ اس کے قریب ہو کر اس کے جلو کے اندر دیکھئے چنانچہ جب میں نے قریب ہو کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ اس درخت کے جلو کے درمیان والی مٹی میں نورانی چہرے والی ایک باریش آدمی کے میت دفن تھی اس میت کو جلو نے چاروں طرف سے گیرہ ہوا تھا درخت کے اکڑنے کے وجہ سے اس کے جلو میں سے مٹی گر گئی جس کے وجہ سے اس کے میت نظر آ رہی تھی اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس کا جسم اور کفن بلکل صحیح سلامت تھی سبحان اللہ بعد میں ہم نے غور کیا کہ درخت تقریباً ایک سو سال پہلے لگا گیا گیا تھا جون جو درخت بلتا گیا اس کے جڑے اس آدمی کے میت کو چاروں طرف سے گیرتے گئی معلوم نہیں کہ اس آدمی کو اس درخت کے لگنے سے کتنا پہلے دفن کیا گیا تھا